اسلام علیکم ایوریون امید کرتی ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہی بڑا ہی انٹریسٹنگ ٹاپک ہے پوزیٹیو نیس پاور آف پوزیٹیو نیس آج کچھ ایکسپیرینسز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ حالے دل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور امید ہے کہ اپنے کمنٹس کے ذریعے آپ مجھ سے اپنا حالے دل شیئر کریے گا اور اپنے ایکسپیرینسز مجھے ضرور بتائیے گا کیا آپ نے کبھی ایسے محسوس کیا ہے کہ ہر طرف آپ جو ہے نیگٹیو وائیوز محسوس کر رہے ہو ڈپریشن میں ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کس طریقے سے اس سیچویشن سے ڈیل کرو گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کچھ ایسے پوائنٹس جو میں جب ٹینشن میں یا سٹریس میں ہوتی ہوں انزائیٹی میں ہوتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں تاکہ میں پوزیٹیو رہوں اور میرے ساتھ ہی ساتھ میری سیچویشن بھی پوزیٹیو رہے اور اگر میری سیچویشن پوزیٹیو ہوگی تو میرے اپنے بھی مجھ سے پوزیٹیو وائیوز لیں گے اور پوزیٹیو رہیں گے جب آپ بہت زیادہ سٹریس میں ہو انزائیٹی میں ہو پریشان ہو تو آپ ایک دفعہ میرر کے آگے کھڑے ہوئیے اور بلکل اپنے آپ کے ساتھ بات کریے اپنے آپ کو دیکھئے اپنے آپ کو سمجھئے اور سیچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں سیریسلی یہ سننے میں تو بہت زیادہ عجیب لگتا ہے یا بے وکوفی لگتا ہے لیکن یہ آپ کے لئے بہت افیکٹیو ثابت ہوتا اور کئی دفعہ آپ کے بہت بہت مسئلے بھی جو ہیں وہ سوٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بات کریے اور دیکھئے کہ معاملات کی سیچویشن کی ڈیپٹ کتنی ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے لیکن خود سے بات کرنے میں سب سے امپورٹن چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سارے پوائنٹس پوزیٹیو لی ہی سوچنے ہیں ہر چیز کا پوزیٹیو پوائنٹ سوچیے اور پھر اس کو اس سیچویشن میں سیٹ کریں سو یہ پوائنٹ بہت ہی مزیدار اور میرا تو فیورٹ ہے کیونکہ میں نے خود کی لائف میں بھی اپلائے کر کے دیکھا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے انہوں بہت زیادہ نیگٹیویٹی ہو جاتی ہے اور آپ وہ نکالنے پر آپ کی سیچویشن جو ہے بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ ایک پیپر لیجئے پہن لیجئے اور اسے ایک پیسفل محول میں بیٹھ کر سکون سے اپنے گرجز اپنی نیگٹیویٹی جتنی بھی ہے آپ اس پیپر پر لکھئے اور اس کو بعد میں جو ہے آپ اگر ڈسٹرائی کرنا چاہتے ہو تو دسٹرائی کر دو جلا دو یا پھار دو یا جو بھی کرنا ہے کر دو تاکہ آپ کی سیچویشن میں مطلب آپ کو بس وہ پیپر پر لکھنا ہے اس سے آپ کے دل جو ہے بہت زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے اور آپ اپنے نیگٹیویٹی جو ہے کسی اور تک جو ہے منتقل نہیں کرتے اور آپ بہت زیادہ لائٹ فیل کرتے ہو اور پھر سے جو ہے پوزیٹیف فیل کرتے ہو اور بہت اچھا فیل کرتے ہو سو نیکس پوائنٹ ہے لسننگ انرجیٹک میوزک آپ کو آپ موسٹلی جو ہے جب آپ اداس ہوتے ہو تو آپ لائک کرتے ہو سیٹ سانگز یا بہت زیادہ سلو میوزک اس قسم کے میوزک آپ لائک کرتے ہوگے موسٹلی لیکن آپ کو اس سیچویشن میں سے نکلنے کے لیے آپ کو انٹینشنلی جو ہے انرجیٹک میوزک سننا ہے وہ میوزک سنے جس میں آپ انجوائے کرتے ہو آپ کو لائف کو انجوائے کرنا ہے یار ہر مشکل جو ہے ہر پرشانی کا حل ہوتا ہے اور وہ ہر وقت جو ہے وہ گزر جائے گا اور اس کے بعد آپ کو مصیبت آپ کو پرشانی بلکل تھوڑی سی لگتی ہے تو آپ کو ابھی جو ہمارے پاس ہے اس کو ضائع نہیں کرنا آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے لائف گزار نہیں ہے تو آپ سنیے انرجیٹک میوزک اور انجوائے کرو لائف کو یار تو ہر چیز سے بہتر آپ کی لائف ہے آپ کی اپنی زندگی ہے آپ کے اپنی صحت ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیجئے انرجیٹک میوزک سنیے ایکسرسائز کریے اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیے اس سے آپ بہت زیادہ فریش فیل کرو گے اور نیگیٹیویٹی کو آپ کیا کہتے ہیں مات دے سکتے ہو سو کم ٹو دی نیکس پوائنٹ لک فور سلیشن انسٹیٹ آف تھنکنگ نیگیٹیو سو آپ کو اپنی جو ہے سیچویشن میں آپ کو سلیشن کی طرف جانا ہے بجائے اس کو بیٹھ کر رونے دھونے کے یا اس کو ٹینشن کو اپنے سر پر سوال کرنے کے آپ کو بہتر ہے کہ آپ اس کے سلیشن کی طرف جاؤ آپ کے رونے دھونے سے آپ کی سیچویشن ہینڈل تو ہونے سے رہی آپ اس سیچویشن کو جو ہے اس کو سالف کس طرح کرنا ہے آپ کو بیسیکلی اس چیز پر فوکس کرنا ہے میری ایک فرینڈ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم سیچویشن کو کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہو اور اگر تم نیگیٹیو فیل کر رہی ہو اگر تم نیگیٹیو وائفز تمہیں خود سے آ رہی ہیں اگر تمہیں سیچویشن میں بھی سب کچھ نیگیٹیو لگ رہے تو تم اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتی ہو تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں کیونکہ ظاہری بات ہے ہر کسی کی لائف جو ہے پرفیٹ نہیں ہے اور اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں لیکن ہم اپنی لائف کو خراب نہیں کر سکتے ہم اپنے اپنوں کے ساتھ رشتوں کو خراب نہیں کر سکتے تو اپنوں کے ساتھ ٹائم گزاریے ان کے ساتھ جتنا ہو سکے ٹائم گزارے گے اور انسان جو ہے غلطیوں کا پتلا ہے تو غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں تو درگزر کرنے کے صلاحیت بھی رکھئے اور یقین مانگے اگر آپ کسی کو ماف کرتے ہو تو آپ بہت زیادہ لائٹ فیل کرتے ہو اینڈ میں میں صرف یہی کہوں گی کہ لائف ایک دفعہ تھی اس کو جیو اور یس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تو میرے چینل اور بائی